بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جو مسلمان بھی ربیل اول کی ہر صبح یہ دعا یہ کلمات پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر کو ہمیشہ سلامت رکھنا ناظرین اللہ کریم کے کچھ خوش نصیب بندے وہ ہیں جو ایسے امال سرانجام دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاکے مصوم فرشتے ان کے لئے رحمت و مخبرت کی دعائیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد درمایا تم میں سے کسی شخص کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی میں ہونا ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بہوشتے اے اللہ اس پر رحم فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد درمایا جو شخص مجھ پر درود بیٹھتا ہے تو جب تک وہ درود بیجتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے صلا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لئے صبح کو جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو بیمار پرسی کے لئے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لئے ایک باغ تیار ہو جاتا ہے حضرت موکل بن یسار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شاہ صبح یہ دعا پڑتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور سورہ اشر کی یہ تین آخری آیتیں پڑھیں تو فرشتے شام تک اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اگر شام کو وہ پڑھے تو صبح تک اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اگر اس دن اس پڑھنے والے کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید موت مرے گا تو آپ بھی رویل اول کے مہینہ میں اس دعا کو ان کلمات کو لازمی پڑھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سپرائب کرنا ہے جزاک اللہ